بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویوز امید کرتی ہو کہ سب بین بائی خرید سے ہوں گے میں بھی خرید سے ہوں الحمدللہ آج کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے گھر پہ فش ریپ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ بار لکڈون کی وجہ سے ہم بار آتے جاتے نہیں ہیں اور فوڈ تو ارڈر کر سکتے ہیں لیکن اتنا سیف نہیں ہے بار سے لے کے آئے ہم کھانے کے لئے میں بچوں کے لئے بچے میرے ساتھ لگی ہوئے ہیں ہم چکر فش برگر ریپ بنائیں گے برگر کہہ رہی ہوں ریپ بنائیں گے فش فنگر لئے ہیں ان کو ہم نے گریل میں رکھا ہے وہ ادھر گریل میں پک جائیں گے پھر ہم ان کو چکر ریپ پہ رکھیں گے فش فنگر ہیں ہمارے پاس آپ کے پاس دوسری فش ہے تو آپ دوسری فش رکھ سکتی ہو ہمارے پاس فش فنگر ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے جو سیلڈ آپ کو پساند ہو وہ آپ رکھ سکتی ہو میرے بچوں کو کیوکمبر پساند ہے کھیرہ وغیرہ اگر آپ لیٹس لگانا چاہتی ہو ٹماٹو لانا چاہتی ہو وہ لگا لو جو بچے پساند کرتی ہیں شریڈ چیز ہے آپ کے پاس وہ ڈال لو اگر سلائس ہے تو وہ ڈال لو کھاٹ کے اس کو میری بیٹی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے گھر پہ جتنا بنا کے اپنے بچوں کو صاف سترہ کھلائے اچھی بات ہے لیکن باہر سے بھی ہم کھاتے ہیں لیکن اس حالات میں باہر سے کھانا نہیں اوڈر کرنا چاہیے باہر تو ہم جائے نہیں سکتے لیکن اوڈر بھی نہیں کرنا چاہیے پیدا نہیں کون سا کس طرح طرح کا بنائے گا کون بمار ہے کون ٹھیک ہے سیفٹی کے لیے اچھا نہیں باہر سے بھی کھانا مگوانا تو اس لیے میں بچوں کو گھر پہ ہی کھانا بنا کے دے رہی ہوں بچے بھی میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں میری بیٹی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے بچوں کو اس طرح کی تھی چیزیں بہت بساندھا لیکن خود بنانے میں انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے میں نے ان کو لنچ ٹیم پہ فیش ریپ بنا کے دیئے تھے اور شام کو میں نے ان کو پیزے بنا کے دیئے تھے اور فرائز گھر پہ میں نے بنائے تھے ہم جب شاپنگ کرتے ہیں فریزر والے چیزیں لے کر رکھ دیتے ہیں جب ضرورت پڑے فریزر سے نکال لو تو بچوں کو بنا دو میں نے دوسری طرف فریٹ اوون میں پیزے بھی رکھ دیئے ہیں دو پیزے میں نے رکھی دو بچوں کے لیے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے بڑے نہیں ہوتے میں نے ادھر پیزے بھی رکھ دیئے ہیں فریٹ اوون میں ٹونٹی منٹ میں یہ پیزا تیار ہو جاتا ہے چیز پیزا ہے ویجی ٹیبل بھی ہوتے ہیں ویجی ٹیبل والے بچے میرے پسند نہیں کرتے میں چیز پیزا لے کر آئیں وہ یہ شوک سے کھا لیتے ہیں میں نے ساتھ فرائز بھی بنائے ہیں بچوں کے لیے یہ ڈنر ٹیم تھا نا رات کے وقت لنچ میں میں نے ان کو ریپ بنا کے دیئے تھے تو رات کے وقت میں نے ان کو پیزا اور فیش دوسرے بنا دیئے تھے فرائز وغیرہ میں نے بچوں کے لیے ڈنر تیار کر لیا ہے آپ بھی اس طرح اپنے بچوں کو گھر پہ بنا کے دیں باہر مت جائیں باہر سے کھانا بھی بات لا کر دیں میں نے میرے اور خسپن نے ہم نے آملیٹ بنائی تھی میں نے اس کے ساتھ روٹی کھائی تھی فرائی فروڈ میں بھی کھاتی ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں میں کھاتی کہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں میں نے پیاز اور کوکنگ اوئل ڈالا ہے ٹوماٹر اور سبز مرچ ڈالوں گی پھر اس میں لال مرچ تھوڑی سی ڈالوں گی نمک ڈالوں گی یہ میں نے سلائس میں کٹی ہوئی ہیں سبز مرچ مجھے اس طرح کی آملیٹ میں اچھی لگتی ہے بچوں نے پیزا وغیرہ کھایا تھا فرائیز کھائے تھے میں نے اور میرے حضبن نے روٹی کھائی تھی ہم نے میں نے آملیٹ بنا لی تھی تھوڑی سی اس کے ساتھ ہم نے کھانا کھا لیا تھا میری ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو سکرائب کرنا آپ کی بہت بڑی میربانی ہوگی پیاز میں جب بندہ ڈالو نا تو اسی وقت چمچا نہ چلاو پھر انڈا جو ہے اس کا کچھ اور ہی بن جاتا ہے تھوڑے بڑے بڑے پیسوں آملیٹ میں اچھے لگتی ہیں یہ جو گفٹ ہیں میری فرینڈ گئی تھی وہ پاکستان وہ میرے لیے لے کے آئی ہے بہت پیاری اور بہت میری سویٹ فرینڈ ہے جو لے کے آئی ہے میرے لیے یہ دو سوٹ میرے لیے لے کے آئی ہے بہت سارے میرے گفٹ لے کے آئی ہے نا وہ اس کا میں دل سے شکریہ دا کرتی ہوں یہ میری بیٹیوں کے لیے کرتے لے کے آئی ہے جو آج کال ان نا بچوں کے لیے یہ میرے لیے گرم چادر بھی لے کے آئی ہے یہ اس کا پیار اور محبت ہے یہ پاکستان کی برفی بھی لے کے آئی ہے ادھر بھی برفی ملتی ہے لیکن پاکستان کی برفی کے ساتھ نہیں ملتی یہ چلگوزے لے کے آئی ہے یہ بچوں کے لیے ڈنگ ڈنگ چگم لے کے آئی ہے یہ منکی نٹ لے کے آئی ہے پاکستان سے پاکستان کی اس نے یاد تازہ کر آ دی ہمیں یہ بدام والی برفی ہے پستے والی ہے بہت اچھی برفی تھی یہ بیکری کے فریش رس بھی پاکستان سے وہ لے کے آئی ہے ہمارے لیے اس نے تو ہمیں اس طرح کر دیا کہ ہم پاکستان میں آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹی کپ بھی میرے لیے سکس اودر سے گفٹ لے کے آئی ہے پاکستان سے یہ وہ درمارید کی طرف گئی تھی گھومنے کے لیے ادھر سے میری بیٹی کے چھوٹی کے لیے لے کے آئی ہے بریسلٹ یہ بھی تیلی پاپڑی اس کو بولتے ہیں یہ بھی بہت اچھی سویٹ ہے چکوال کی یہ میرے لیے توا بھی ادھر سے لے کے آئی ہے ادھر سے بھی ملتے ہیں لیکن اس کی پیار اور محبت ہے وہ میرے لیے یہ چیزیں ساری لے کے آئی میں اس کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو لائک کرنا سکرائب کرنا میری ویڈیو کو شیئر کرنا تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ